جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف اور چیرمہ میر شکیلو رحمان کی چونتیس سال پرانے پرائیویٹ پروپٹی کیس میں دو سو بیالیس روز کے بعد زمانت منظور ہو گئی سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس یحیہ آفیدی نے نیپ پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ یہاں لا آفیسرز کو بھی اضافی زمین اسی قیمت پر ملی کیا ان کے خلاف نیپ کا مقدمہ بنایا گیا میر شکیلو رحمان کے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع پر قومی خزانے کو ایک پیسے کا بھی نقصان پہنچانے کا الزام نہیں تفصیلات بتائیں گے آصف بشیر چودری اپنی اس رپورٹ میں جنگ جیو گروپ کے چیرمن اور ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی چونتیس سال پرانے پرائیویٹ پروپٹی کیس میں زمانت منظور میر شکیلو رحمان کی طرف سے ایڈوکیٹ امجد پرویز نے موقع پر اختیار کیا کہ نیب نے میر شکیلو رحمان کو چونتیس سال پرانے پرائیویٹ پروپٹی کیس میں نو ماہ پہلے گرفتار کیا نیب نے جس روز وارنڈ گرفتاری جاری کیے اسی روز میر شکیلو رحمان کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دی گئی نیب نے ان کے موقع کے سوا دیگر ملزمان سابق ڈی جی الڈی اے اور ڈیریکٹر لینڈ سمیت کسی کو گرفتار نہیں کیا اس پر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک کہانی ہے کیا صوبے کو کوئی نقصان ہوا امجد پرویز نے کہا کہ ان کے موقع پر قومی خزانے کو ایک پینی کا بھی نقصان پہنچانے کا الزام نہیں الڈی اے آج تک میر شکیلو رحمان کے خلاف شکایت کنندہ ہے نہ ہی اس نے کوئی کار روائی کی جس جگہ پر الڈی اے سے نقصہ منظور کروا کے مکان تعمیر کیا الڈی اے نے واجبات نہیں مانگے الزام لگایا گیا کہ چار کنال بارہ مرلے اضافی زمین کی قیمت مارکٹ ریڈ کے مطابق نہیں دی گئی جبکہ اضافی زمین کی قیمت انیس سو ستاسی میں ادا کر دی گئی تھی چونتیس سال بعد نوٹس جاری کر کے میر شکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا گیا نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان پر گلیاں پلوٹ میں شامل کرنے کا الزام ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ جن کو یہ گلیاں کہتے ہیں یہ وہی اضافی لینڈ ہے اس وقت انیس سو چیاسی میں گلیاں تھی ہی نہیں کھیت کھلیان تھے الڈی اے کا ماسٹر پلین انیس سو نوے میں منظور ہوا انیس سو ستاسی میں گلیاں پلوٹ میں ڈالنے کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے جسٹس یایہ افریدی نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ میر شکیلو رحمان نے جو دستاویزات دکھائیں یہ درست ہیں یا غلط اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ دستاویزات درست ہیں جسٹس یایہ افریدی نے کہا یہ بتائیں پھر آپ نے دوسرے لوگوں پر نیب کا ریفرنس کیوں نہیں بنایا اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ مارکٹ ریٹ کا تائین بعد میں کیا گیا جسٹس مشیر عالم نے کہا پہلے کیا اس وقت کسی اور سے بھی مارکٹ پرائس لی گئی کیا آپ نے کسی اور کو بھی نوٹس دیا کہ وہ اضافی رقم دے نیب پروسیکیوٹر نے کہا ریکارڈ سے ایسا ثابت نہیں ہوتا جسٹس یایہ افریدی نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا ہم اس درخواست زمانت پر فیصلہ جاری کر دیں بہتر ہوگا کہ آپ درخواست زمانت کی مخالفت نہ کریں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ درخواست زمانت کی ہم مخالفت نہیں کرتے دوہزار سولہ میں لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی کی چھے رکنی کمیٹی نے میر شکیل و رحمان کے اس اساسے کے انتقال کے وقت انیس سو نبوے سے قبل دیے جانے والے اس استثناء کو درست کرا دیا تھا جب یہ پالیسی متعارف کرائی گئی تھی اور اساسوں میں مزید تین مرلے زمین کی شمولیت کے بعد چھتیس لاکھ روپے ایڈجسٹ کیے گئے تھے تین ستمبر دوہزار سولہ کو لڈی اے کی چھے رکنی اسیسمنٹ کمیٹی نے درخواست گزار کو انیس سو چھاسی میں دیے جانے والے استثناء کی منظوری دی تھی اضافی رکبے کی قیمت اس وقت کی منظور شدہ سمری اور قواعد و زوابط کے مطابق ریزرف پرائس پر حاصل کر لی گئی تھی کیمرمین عزاز حیدر کے ساتھ آصف بشیر چودری جیو نیوز اسلام آباد موسیقی